اب کچھ احکام و مسائل وضو سے ریلیٹڈ اس میں شروع میں یہ پانچ چیزیں اس میں سمجھ لیں احادیث میں اس کی ریٹیل بھی آ جائے گی یہ پانچ چیزیں ہیں جن سے وضو پور جاتا ہے نمبر ایک ہوا کا خارج ہونا چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو چاہے ہوا خارج ہونے کی بدبو آئے یا نہ آئے آپ کو پتہ چل گیا کہ ہوا خارج ہوگی وضو کیا ہوا گیا حدیث بھی آ جائے گی میں بتا دوں گا انشاءاللہ نمبر دو پشاپ اور اسی میں پخانہ بھی داخل ہے نمبر تین مزی اور نمبر چار شرمگاہ کو بغیر کسی کپڑے کے حائل ہوئے ڈریکٹ چھو لینا اور نمبر پانچ اونٹ کا گوشتھانا یہ پانچ چیزیں ہیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں اور اب ڈیٹیل کے ساتھ احادیث اس کی ثبوت میں پیش کر دیتا ہوں صحیح بخاری اور مسلم کی متفہول حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا وضو ٹوٹ جائے جب تک وہ وضو نہ کر لے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا تو نماز کی چابی جو ہے یہ وضو ہے نمبر دو حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفہول حدیث ہے سیدنا علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہ مجھے کسرت سے مزی آیا کرتی تھی یہ مزی منی وضی یہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ اگلی دفعہ غسل کے کونٹیکش میں بتاؤں گا پھر وقت یہی سمجھ لیں کہ غلبہ شہبت کی وجہ سے جو منی کے علاوہ جو کترات نکلتے ہیں شروع میں جو شفاف ہوتے ہیں بلغم کی طرح شکل کے نہیں ہوتے اس کو مزی کہتے ہیں اس سے صرف وضو ٹوٹا ہے غسل اس سے واجب نہیں ہوتا تو سیدنا علی کہتے ہیں مجھے بہت مزی آیا کرتی تھی بخاری اور مسلم کی متفہول حدیث ہے اور میں اس بات سے شرم محسوس کرتا تھا کہ میں حضور سے یہ مسئلہ پوچھوں کہ آپ میرے سزرتیں تو میں نے سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ مسئلہ پوچھنے میرے لئے تو سیدنا مقداد نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے کہو کہ جب مزی آئے تو شرمگاہ کو دھو کر بھضو کر لیا کرے غسل کی حاجت نہیں ہے تیسی حدیث صحیح مسلم میں ہے یہ کریٹیکل حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی شخص اپنے پیٹ میں گھڑ بھڑ محسوس کرے اور معاملہ اس کے لئے مشتبہ ہو جائے ایمبیگویس ہو جائے یعنی بعض اوقات پیٹ میں بھی گھڑ گھڑ جروع ہو جاتی ہے ہوا نہیں خارج ہو رہی ہوتی پیٹ کے اندر تو معاملہ مشتبہ ہو جائے تو وہ اس وقت تک مسجد سے باہر نہ نکلے بزو کرنے کے لئے یعنی نماز میں ہے اور وہ باہر نہ نکلے جب تک کہ آواز یا بدبو نہ سنگ لے تو یہ معاملہ ہے مریض کے لئے جس کے پیٹ کے اندر گھڑ گھڑ ہو رہی ہے ظاہر ہے اس سے تو مذہب ٹوٹا بھی نہیں ہے اس کے لئے ہے کہ جب تک یہ معاملہ ہو نہ ہو جائے اور یہ ٹیکنیکلی بات ہے کہ جب کسی کا پیٹ خراب ہو اور اس طرح گھڑ گھڑ ہو رہی ہو اس وقت جو ہوا خارج ہوتی ہے اس کی بدبو بھی ہوتی ہے عام حالت میں اگر کسی کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ میری ذرہ سی ہوا بھی خارج ہوئی چاہے بدبو آئی یا نہ آئی آواز آئی یا نہ آئی اس کا وضوح ٹوٹ گیا آپ جان بول کے پڑے گا تو نماز کی توہین ہے دار اسلام سے خارج ہو جائے گا تو یہ مسئلہ سمجھ لیں لہذا یہ جو اہل عبدت اہل سنت پر اتراز کرتے ہیں صحاب الحدیث پر کہ یہ کہتے ہیں جی آواز نہ آئے تو اس وقت تک وضوح نہیں ٹوٹتا تو یہ نبی صلی اللہ کا فرمان ہے ذرا ایمان کا اپنا خیر منائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیث کا مزاگ نہ اڑائیں کہ کس کونٹیکسٹ میں وہ سمجھیں یہ بیمار بندے کے لئے جس کے لئے معاملہ امبرگویس ہو گئے ہیں اور ظاہرہ پیٹ کے اندر جو پٹاغے چھوٹ رہے ہیں یا پیٹ کے اندر جو گڑ گڑ ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے وضوح تو نہیں ٹوٹتا یہ بات تو بالکل کلیر کٹ ہے یہ مسئلہ میں نے ضروری بتانا تھا چوتھی عدیث صحیح مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ جب ہم بکری کا گوشت کھاتے ہیں اس کے بعد وضوح کیا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مرضی ہے کر لو تب بھی ٹھیک نہ کرو تب بھی ٹھیک یعنی وضوح نہیں ٹوٹتا اور پھر پوچھا گیا کہ بتائیے اگر ہم اونٹ کا گوشت کھا لیں تو فرمایا اونٹ کا گوشت کھاؤ تو وضوح کر لیا کرو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے اس کی دلیل کوئی ہو یا نہ ہو اللہ کی طرف سے حکم ہے پانچویں حدیث جامعہ ترمزی سنن نبی دعوت اور سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی اپنی شرمگاہ کو چھولے تو پھر اپنے وضوح کو دوبارہ کرے اس کا وضوح ٹوٹ گیا لہذا وہ جو سنن نبی دعوت کے اندر حدیث ہے وہ بھی حدیث صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے تو کیا اس کا وضوح ٹوٹ جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرمگاہ بھی تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے کوئی حرج نہیں اس میں وہ حدیث منسوخ ہے مہدسین کی نظر میں اور یہ حدیث اس کو یہ ناسک ہے اس کی کہ جو بندہ شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے ویسے ٹیکنیکلی بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو اتنی ایکسٹریم تک گیا ہویا اس کو وضوح کر لینا چاہیے دوبارہ چھٹی حدیث صحیح ابنہ حبان میں اور سنندہ کتنی میں اور مسند امام شافی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو بغیر کسی کپڑے کے حائل ہوئے چھوئے تو وہ وضوح کرے اور اگر کپڑے کے ساتھ چھوئے تو پھر وضوح کرنے کی حاجت نہیں یعنی اگر کسی شخص نے کپڑے کے باہر صحیح شرمگاہ کو حال لگا لیا تو اس کا وضوح ٹوٹا نہیں ہے پھر ساتھ بھی حدیث جامعہ ترمزی سنن ابی دعوت اور سنن ابن ماجہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضوح نہیں ہے اس بات کو سمجھ لیں گے صدیز پر کسی محدث نے یہ باب نہیں باندھا کہ بسم اللہ کے بغیر وضوح نہیں ہوتا یہ صرف افضلیت کے طور پر ہے جیسا کئی حدیث میں ایسا ہی بخاری اور مسلم کی متفقل حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ وہ چیز نہ پسند کرے اپنے بھائی کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو کامل علیمان مومن نہیں ہوتا بعض اوقات تو ایسا ہو بھی سکتا ہے تو اس پر کسی محدث کا باب نہیں کہ بسم اللہ کے بغیر وضوح نہیں ہوتا جس کو یاد ہے بسم اللہ پڑھنی اس نے جان بوچ کے نہیں پڑھی اس کا وضوح واقعی نہیں ہے اور اگر کوئی شخص بھول گیا تو قرآن پاک میں بھی چار فرائز آئے ہیں اس میں بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے اور بیج میں اس کو یاد آگیا تو صحیح مسلم میدیس ہے کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھنی بھول گئے تو بسم اللہ ہی اولہ ہوا آخرہ پڑھ لو تو وہ بسم اللہ ہی اولہ ہوا آخرہ پڑھ لیں آخر میں یاد ہے تو اس وقت پڑھ لیں البتہ یہ بضوح کا جز نہیں ہوگا لیکن جس کو یاد ہے بسم اللہ پڑھنا اس نے جان بوچ کے نہیں پڑھی اس کا بضوح نہیں لہذا یہ مسئلہ بھی میں نے کلیر کیا اس بارے میں بھی بڑی مسکونسیپشن تھی آٹھ بھی عدیس سنن بی دعوت مسند امام احمد اور سنن نسائی القبرہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ تحمد لٹکائے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا اس کا تحمد ٹخنوں سے نیچے تھا آپ نے فرمایا کہ جو دوبارہ وضوح کرو تو سیدنا ابو غریرہ رضی اللہ تعالی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو دوبارہ وضوح کرنے کا حکم کیوں دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی اس کی نماز قبول نہیں کرتا جس شخص کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہو اس لیے میں نے اسے دوبارہ وضوح کیلئے پوچھا اس میں یہ الفاظ نہیں کہ وضوح ٹوٹ جاتا ہے یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا دی تاکہ اس کو یہ بات یاد رہے تنبیہ کے طور پر جیسے ٹیچر بھی کلاس میں کہتا ہے کہ اتنی نفعہ اٹھک بیٹھک کرو یہ اٹھک بیٹھک اس سے کروائی کیونکہ کسی محدث نے یہ باپ نے اس پر باندھا تاکہ ٹخنوں سے شلوار نیچے چلی جائے تو اس کا وضوح ٹوٹ جاتا ہے کسی سے ثابت نہیں یہ میرا چینج ہے تو ٹخنوں سے نیچے اگر کسی کی شلوار چلی گی وضوح نہیں ٹوٹے گا اس کا اگر ٹائم ہے تو اس کو وضوح دوبارہ کروائیں سنت پر عمل کریں تاکہ اس کو یاد رہے کہ وہ اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھے نماز کے علاوہ بھی سنت ہے لیکن وضوح نہیں ٹوٹے گا اگر وہ اس وقت کر لینا ہے نومی حدیث سنن نبی دعوت کے اندر ہے کہ ایک انساری صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے پہرے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مختص کیے گئے اسی دوران کافروں نے ان پر تیر برسانے شروع کیا تین تیر ان کو لگے ان کے جسم سے تیزی سے خون بینے لگا لیکن وہ نماز کی حالت میں تھے اس وقت انہوں نے کہا رات کو جاگ نہیں ہے چلو نماز ہی پڑھ لیں یہ درہ اللہ صاحب تو نہیں تھا نا کہ جناب فلم ہی لگا کے بیٹھ جائیں تو انہوں نے کہا نماز ہی پڑھ لوں میں پیرا تو کرنا ہی ہے جاگ تو رائے ہی ہوں چلو اللہ کے لیے رات بھی گزرے گی تو نماز پڑھنے کے دوران ان کو تین تیر لگے دوسرے ان کے ساتھی تیسرے تیر پر اٹھے اور انہوں نے پھر ان کو بھا دیا جو دشمن تھے لیکن نماز مکمل کر کے انہوں نے سلام پھیرا تو اس مہاجر صحابی نے اس انساری صحابی سے پوچھا آپ مجھے جگا لیتے اور آپ نے نماز کیوں نہیں توڑی تو انہوں نے کہا کہ میں نے صورت مکمل کر کے نماز توڑی کیونکہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ صورت اب میں نے شروع کی ہے تو یہ بڑی غیر اخلاقی بات ہے کہ میں اس کو مکمل کیے بغیر ہی نماز توڑ دوں تو میں نے نماز مکمل کی وہ صورت مکمل کی تو اس حدیث سے یہ بات پتا چلی کہ خون نکلنے سے بزو نہیں ٹوٹتا صرف امام عونیفہ رحمت اللہ علیہ اس مسئلے میں منفرد ہے باقی پوری امت کا اتفاق ہے اور امام بخاری میں بھی چیپٹر باندھ آیا کہ خون نکلنے سے بزو نہیں ٹوٹتا اور نہ خون نہ پاک ہے حیز کا خون نہ پاک ہے عام خون جو ہمارا جسم سے نکلتا ہے یہ نہ پاک نہیں اس کو کھانا حرام ہے پینا حرام ہے خود یہ نہ پاک نہیں تو لہٰذا خون نکلنے سے بھی بزو نہیں ٹوٹے گا دسویں حدیث صحیح مسلم میں ہے یہ بہت امپورٹن حدیث ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ بعض وقت عشاء کی نماز کے انتظار میں صحابہ اکرام علیہ مند دوان کو اونگ آ جاتی تھی حتیٰ کہ ان کے سر جھک جاتے تھے لیکن وہ نماز کے لیے وضو دوبارہ نہیں کرتے تھے اسی وضو سے نماز پڑھتے تھے تو اس بات سے یہ پتا چلا کہ اگر بیٹھے بیٹھے اونگ آئے یوں ایسے اور انسان بیٹھا ہوئے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر غافل ہو کر لیٹا ہوئے اور خراتے مار رہے تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا یہ اونگنے کے لیے ہے جس میں انسان کو ہلکی ہلکی جس کو پنجابی چیزی کہنا ہے جابو میٹی جیدو بندہ ہوتا ہے پتہ چل رہا ہوتا ہے اردیر کی ہلکی ہلکی عوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں جیسے کہ رمضان شریف میں سیری کھانے کے بعد بڑی مٹھی نہیں داتی ہے یہ وہ والی اونگ ہے اس میں وضو نہیں ٹوٹے گا الحمدللہ یہ صحیح مسلم کی عدیث اور یہ بات بھی یاد رکھیں اکثر لوگ پوچھتے ہیں سیگریٹ پینے سے گالی دینے سے غیبت کرنے سے کسی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا البتہ اس کی روحانی ہے ضرور متاثر ہوتی ہے آپ دوبارہ بیشے وضو کر لیں وضو ان چیزوں سے نہیں ٹوٹے گا وضو انہی چیزوں سے ٹوٹے گا جو میں نے بتا دیا گیارمی عدیث سے نبی دعود میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا وضو ٹوٹ جائے نماز کی حالت میں جماعت میں کھڑائیں تو اپنے موہ پر یوں ہاتھ رکھ کر سب سے باہر نکل جائے تاکہ اس کا پردہ بھی رہ جائے دیکھنے والے یہ سمجھے شاید اس کو نکسیر یا کیا آگئی ہے تو مسلمان کا پردہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور اس طریقے سے طریقہ بتایا بارمی عدیث صلی اللہ علیہ وسلم غزو خیبر کے موقع پر آب صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کی نماز پڑھائی اس کے بعد آب صلی اللہ علیہ وسلم کو ستو پیش کیے گئے ستو پینے کے بعد آب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وضو سے مغرب کی نماز پڑھائی تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا کہ ہر نماز کے لئے علاقہ وضو کرنا ہے تو غزب خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو سے متعدد نمازیں پڑھائی بلکہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر تیرہ آگے یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھائیں اور موضوں پر مسا کیا تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ ہر نماز کے لئے علاقہ سے وضو برلو افضل ضرور ہے